جب بھی یہ میابیری اپنے بچوں کے بارے میں کیریئر کی فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے تیرا کیریئر بن جائے گا اور منظر کان تک سات ستر سال کی زندگی بن جائے یہ کیریئر اگر کافر کا ہے تو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ ان کے ہاں اس کے بعد کی زندگی کوئی نہیں ہے ہندو کا ہے تو سمجھ میں آتا ہے ان کی اس کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے سکھ کا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگی کوئی نہیں کسی دہریہ کا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگی کوئی نہیں حیرت ہے کہ مسلمان بھی یہی کہتا ہے حالانکہ اس کا ایمان کیا کہتا ہے کہ زندگی شروع ہی اس کے بعد ہوگی کبھی خیالی نہیں آیا کہ ہم نے اپنے بچے کی زندگی بنانی ہے کیا مطلب خربوں سال کی زندگی بنانی کبھی میاں بیوی نے بیٹھ کے اپنے اولاد کی یہ فکر نہیں کی کیریئر بناو بھی یہ وہی بیٹا اگر اسے یونیورسٹی میں ڈگری نہ ملے ناکام ہو جائے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بچے کا کیریئر خراب ہو گیا وہی بیٹا بالق بھی ہو گیا بیٹی بڑی بھی ہو گئی نہ حیاء کا جہر اس کے پاس واقعی رہا نہ اس کی زندگی میں نماز رہی نہ اس کی زندگی میں شباب اور پاکدام نہیں محفوظ ہوئی احساسی کوئی نہیں کہ اس کا تو کیریئر تباہ ہو گیا کوئی رویا ماں کوئی رویا باپ کہ میرے بیٹے کا کیریئر تباہ ہو گیا فجر نہیں پڑتا میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی اس کی زندگی میں حیاء کوئی نہیں غیرت کوئی نہیں ڈگری نہ بھی لے کفر کے علم میں اتنا اثر کیا ہے دل و دماغ پہ اتنا اثر کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی اب زندگی کی انتہا سال ستر سال کتنے لوگ اس پریشانی کو لے کے آتے ہیں کاروبار نہیں ہو رہا کتنے لوگ اس پریشانی سے ہیں کہ چلتے چلتے کاروبار کو پتنی کیا ہو گیا کتنے اس پریشانی کو لے کے آتے ہیں بیماری جانی نہیں چھوڑتی اسے ہم پریشانی آج سمجھ رہے ہیں کہ زندگی خراب ہو رہی ہے کوئی نہیں پریشانی سمجھتا بیٹا نماز نہیں پڑتا بیٹی نماز نہیں پڑتی بہنہ ہجا کی چادر نہیں ہوتی میرے گھر میں مسیقوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں لکمہ حرام ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہا ہے اس پر کوئی بیچینی کوئی نہیں کیونکہ اسے اپنی فیچر کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے اسے اپنی زندگی کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے اگر خطرہ سمجھتے سر پکڑ کے بھی لونے لگتے موسیقی موسیقی موسیقی